اوم شانتی آج ہے 21 اکٹوبر 2022 کی ساکار مرلی آئیے سنتے ہیں بابا کے میٹھے میٹھے مہا واقعوں کو میٹھے بچے اس سمیں سویم بھگوان تمہارے سامنے حاضر ناظر ہے وہاں بہشت کی سوگات لے کر آیا ہے اس لیے اپار خوشی میں رہو پریشن باپ اپنے بچوں پر کونسی بلیسنگ کرتے ہیں اتر بچوں کو آپ سما نولیج فل بنانا یہاں ان کی بلیسنگ ہے جس نولیج کے آدھار سے نر سے شری نارائن بن جاتے ہیں بابا کہتے ہیں بچے میں تمہیں راجیوں کی شکشہ دے کر راجاؤں کا راجہ بناتا ہوں میرے سوائے ایسی بلیسنگ کوئی کر نہیں سکتا گیت مجھے گلے سے لگا لو اوم شانتی یہاں اس میں باندھیلیوں کا بلاوا ہے کیونکہ ساری دنیا اداس ہے اس میں بھی گوپکائیں بہت اداس ہیں وہاں گاتی ہیں ہم سہن نہیں کر سکتے بھکتی میں تو بلاتے رہتے ہیں پرنتو ان کو معلوم نہیں ہے کہ بھگوان کون ہے یہاں کی گوپکائیں جانتی ہیں پرنتو باندھیلی ہیں دکھی ہیں چاہتی ہیں کہ باپ ہم کو گلے کا ہار بنا لے ردر مالا شیو کی مشہور ہے تو اس میں برہمن برہمنیاں چاہتی ہیں کہ ہم شے بابا کے گلے میں پیروئے رہیں کیونکہ اس سمیستری پورش آسری گلے کا ہار ہیں بچیاں چاہتی ہیں ہم اب ایشریہ گلے کا ہار بنے جرور جب باپ حاضر ناظر ہے تب تو کہتے ہیں جب قسم اٹھاتے ہیں تب کہتے ہیں ایشور کو حاضر ناظر جان سچ کہیں گے بڑے بڑے گورمنٹ کے منسٹر بھی قسم اٹھاتے ہیں گیتہ ہاتھ میں لیتے ہیں کیونکہ بھارت کا دھرم شاستر ہے تو ایک ایشور کا قسم اٹھاتے ہیں ایسے نہیں سب ایشور ہیں سب کا قسم اٹھاتے ہیں تو جرور باپ کبھی حاضر ناظر ہوا ہوگا اس میں تو نہیں ہے صرف تمہارے لیے حاضر ناظر ہے جو تم بچوں کو پڑھا رہے ہیں شیوراتری بھی مناتے ہیں جرور آیا ہوگا کیسے آیا کیا آ کر کیا یہاں کوئی کو پتہ نہیں ہے اتنا بڑا سومنات کا مندر ہے پرنتوس نے کیا کیا وہاں پتہ نہیں کیونکہ شیو کے بدلے شری کریشن کا نام ڈال دیا ہے سنگم یوگ نکال دعا پر ڈال دیا ہے تم بچے جانتے ہو کہ وہاں نیراکار ہے ان کا منشی جیسا آکار نہیں اب وہاں ہمارے سامنے بیٹھا ہے تم ان کو حاضر ناظر دیکھتی ہو بروبر نالیج فل بلس فل ہے نالیج دیتے ہیں یہی ان کی بلس ہے اس نالیج کی بلس سے تم نر سے نارائن بنتے ہو وہاں برمہ شریر سے خود پڑھا رہے ہیں باپ خود کہتے ہیں لادلے بچے میں تم کو راجیوگ سکھلا کر راجاؤں کا راجہ بناتا ہوں شری کریشن نہیں سکھلا سکتے وہاں خود راجاؤں کا راجہ بنا ہے وہاں صرف ایک شری کریشن یا لکشمی نارائن نہیں ہوگا یہاں تو ساری سوریونشی ڈینائسٹی تھی ان کا راج امائیہ نے چھین لیا ہے اب میں پھر سمک آیا ہوں اب تم برہنوں کے سمک حاضر ناظر ہوں اب باپ جو اتنا دور دیس سے آیا ہوگا تو جرور کوئی سوگات لائی ہوگی لوگ ایک باپ جب آتے ہیں تو کتنی سوگات لاتے ہیں یہاں تو سب کا باپ ہے جس کو اتنا سب یاد کرتے ہیں دور دیس سے آتے ہیں تو ہاتھ کھالی تھوڑے ہی آئے گا باپ کہتے ہیں میں تمہارے لیے سوگات لاتا ہوں جو کوئی منوشہ لانا سکے میں بہشت حیویل لاتا ہوں کتنی بڑی سوگات ہے بابا ساکشتکار بھی کراتے ہیں وہاں کتنا سکھ ہے انگ انگ میں سگند ہے لکشمی نارائن کے انگ انگ میں سگند ہے یہاں شریر تو کیڑوں سے بھرا ہوا ہے بابا کیڑوں کو اٹھا کر بھرمری بناتے ہیں یہاں کے شریر تو کٹانوں سے بھرے ہوئے روگی ہیں وہاں کے شریر کتنے سندر ہیں مندیروں میں بھی کتنی سندر مرتیاں بناتے ہیں کتنا فرق ہے اس میں کے شریر اور ان شریروں میں پانچ ہزار ورش کی بات ہے یہاں بھارت اندر پرست تھا وہاں آتما بھی پویتر تھی تو شریر بھی پویتر تھا بابا ٹھک کر کے برتن سے تم کو سونے کا برتن بناتے ہیں باب تمہاری پوری سروس کر کیا سے کیا بناتے ہیں باب کا بھی کیا پارٹ ہے پھر ٹیچر اور ستگرو کا بھی پارٹ بجاتے ہیں ان کو کوئی باب ٹیچر گرو نہیں تمہارے لوکک باب کا تو باب ٹیچر گرو جرور ہوگا شے بابا کہتے ہیں میرا کوئی نہیں پرنت ان کے اوکیوپیشن کو کوئی نہیں جانتے جب تک کس کو سورک کا معلوم نہ پڑے تب تک کوئی بھی جان نہیں سکتے کہ ہم نرک میں ہیں گرنت میں پڑھتے ہیں موت پلیتی پرنتو اپنے کو وہاں نہیں سمجھتے باب آیا ہے گیان دے کر کالے کو گورا بنانے کے لیے اس میں تم گیان سوری گیان چندرما بن رہے ہو سنیاسی پویتر پروریتی مارگ نہیں بنا سکتے ہیں وہاں یہاں نہیں کہہ سکتے کہ ہم تم کو راجاؤں کا راجہ بناتے ہیں وہاں نیوریتی مارگ کے ہیں ڈر کر گھبرا کر چھوڑ جاتے ہیں یہاں کوئی ڈر نہیں باب کے پاس بچے آئے ہیں کہتے ہیں بابا ہمارے میں طاقت ہے اکٹھے رہے پویتر رہ سکتے ہیں اگر کوئی کنیا پر مار پڑتی ہے تو کنیا کو بندھن سے چھڑا کر گندھر بھی ویواہ کر سکتے ہیں ہم جل نہیں مریں گے گیان تلوار بیچ میں رکھیں گے دونوں برہمن برہمنی بھائی بہن کیسے وش پی سکتے شاستروں میں بھی گندھر بھی ویواہ کے لیے لکھا ہے پرنتو اس کا اردھ نہیں سمجھتے سنیاسی تو کہہ دیتے ناری نرک کا دوار ہے انہوں کے پاس گیان تلوار تو ہے نہیں جو اکٹھے رہ پویتر رہ سکیں تم ان سے بہادر ہو کام چیتہ سے اتر گیان چیتہ پر بیٹھتے ہو تو کالے سے گورے بن جاتے ہو سنیاسی تو آج کل شادی بھی کراتے ہیں چرچ میں بھی شادیاں ہوتی ہیں نہیں تو کرائیسٹ کو کیوں کروس پر چڑھایا اس پویترتہ کے کارن کہا یہاں کون ہے جو کہتے ہیں پویتر بنو آفتے تو آتی ہیں یہاں بھی شبابا پر نہیں آتی ہیں پرانتو جس میں پرویش کرتے ہیں لاغ بوٹ میں اس پر آتی ہیں راستے چلتے برہمن فنس گیا پرانی جتی ہے نا یہاں تھوڑے ہی کہتے ہیں میں شری کریشن ہوں کہتے ہیں راجیوگ سیکھوں گا تو نرسے نارائن بنو گا پرانتو اب نہیں ہے ویسے بچوں کو نشچے ہے کہ ہم نرسے نارائن ناری سے لکشمی بنیں گے فیل نہیں ہوں گے جو کشتریہ بنیں رام کو تیتی سے کم مارکس ملی تو چندرونشی میں چلے گئے ایسے تو سوریونشی بھی چندرونشی گھرانے میں آتے ہیں اس میں ستیوک کے انت میں لکشمی نارائن سیتا رام کو راج دیتے ہیں لکشمی نارائن بھی پونر جنم لیتے لیتے تریتا میں آتے ہیں رجوارے کل میں جنم لیتے رہتے ہیں پھر سیتا رام نام چلا آتا ہے لکشمی نارائن نام خلاص ہو جاتا ہے اب پرشن پوچھتا ہوں صدرشن چکر کون سا ہے ایک دو سے پوچھا ہاں یہاں ہے چکر کیسے دیوتا سے کشتریہ ویش شدر اب برہمن ورن میں آتے ہیں یہاں چکر جتنا فرائیں گے اتنا وکرم وناش ہوں گے اسے راون کا گلہ کٹتا ہے تم بچوں کا بے حد کے باپ سے اتھا ہا پیار ہے تم کہتے بھی ہو بابا ہم آپ کا بچھڑنا سین نہیں کر سکتے ایسی بچیاں بھی ہیں جو بندھن میں ہیں تڑفتی ہیں کیونکہ یہاں ہے مات پتا ایک تو ماتا جگت امبا ہے جس کو سب یاد کرتے ہیں پرنتو جگت امبا کا پتا کون ہے یہاں کس کو پتا نہیں کہ برمہ سرسوتی کا باپ ہے پجاری لوگ یہاں نہیں جانتے ہیں کہ یہاں سرسوتی ہی پھر لکشمی بنتی ہے پھر چراسی چنم لے پھر یہی سرسوتی بنتی ہے یہاں گیان اس بابا کے پاس تھوڑے ہی تھا اس میں گیان ہوتا تو جھرور کسی گروہ سے ملا ہوا ہوتا پھر اس گروہ کی مہما بھی کرتے پھر اس گروہ کے شش بھی ہوتے وہاں بھی بتاتے پرنتو بابا کا کوئی ساکار گروہ نہیں ہے باب کہتی ہے میں تمہارا باب ٹیچر گروہ ہوں میں اس پرانی جتی میں بیٹھ پڑھاتا ہوں تو یہاں پھر ماتا ہو گئی اس لئے ان کو مات پتہ کہتے ہیں تو مات پتہ جھو گاتے ہیں وہاں برمہ سرسوتی کو نہیں کہہ سکتے برمہ تھوڑے ہی ویکنٹ کا رچتا ہے باب تو باپ ہے اور یہاں برمہ تمہاری ممہ ہے کلش پہلے ان کو برمہ کو ملتا ہے پرنتو سرسوتی کی مہما بڑھانے کے لئے ان کو آگے رکھا ہے سرسوتی کا نام گارڈز آف نالیج مشہور ہے ویدوت منڈلی والے بھی سرسوتی کا لکب رکھ لیتے ہیں اچھا بابا کہتے ہیں کتنا سمجھا کر کتنا سمجھائیں من منہ بھو بس صرف مجھے یاد کرو اور میرے ورسے کو یاد کرو تو تم سورگ میں چلے جائیں گے وہاں بھی تو نمبر وار ہی ہوں گے نا سوریہ ونشی کی رائل داستاسیاں بھی تو ہیں تو پرچا کی بھی داستاسیاں ہوں گی چندر ونشی راجہ رانی کی بھی داستاسیاں تو ہیں وہاں سب یہاں ہی بن رہی ہیں پوچھو تو بتا سکتے ہیں کہ اگر اب تمہارا شریر چھوٹ جائے تو کیا چاہ کر بنیں گے اچھا کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتے ہو یاد رکھنا یوگ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہاں سکھ محسوس نہیں ہوگا شوک وارٹکا میں بیٹھے ہوں گے سورگ ہے اشوک وارٹکا سیتا اشوک وارٹکا میں نہیں شوک وارٹکا میں تھی اب تو سب شوک وارٹکا میں بیٹھے ہیں نا منوشی کو چنتا رہتی ہے کہ پتا نہیں لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا ہم تو کہتے ہیں کہ لڑائی لگے تو سورگ کے گیٹس کھلیں گے اچھا یاد رکھنا سچی دل پر ساہب رازی اگر اندر شیطانی ہوگی تو وغن ڈالتے رہیں گے تو پھر کڑی سجائیں کھائیں گے ٹریٹرز کو ہمیشہ کڑی سجائیں ملتی ہیں یہاں تو سپریم جج بھی ہے شری کریشن کا چطر دکھلا کر دیکھو ان پر بھی کتنے کلنک لگائیں ہیں اس نے تو نہ کپڑے چُرائے اور نہ ہی کنس جرہ سندھی کو مارا اس کا بھی شری کریشن کا موہ کالا کر دیا ہے اچھا باپ دادا تو تم بچوں کے سمک حاضر ناظر ہیں تم کہیں گے ہماری نظر کے سامنے ہے پتت بوٹ میں آیا ہے بھگوان خود کہتے ہیں میں نے پتت بوٹ میں پرویش کیا ہے تب تو پاون بنے اب برمہ کی رات ہے تو برمہ بھی رات میں ہوگا نہ پھر وشنو بنیں گے تو دن ہو جائے گا اچھا میٹھے میٹھے سکیلدھے بچوں کو یاد پیار دے رہے ہیں دادا کہو وگپت ماں کہو ونڈرفل راز ہے باپ دادا میٹھے میٹھے بچوں کو نمبروار پرشارتھنو سار کیوں کہتے جانتے ہو بابا پیار تب کریں گے جب بابا معافق سروز کرتے ہوں گے جو جیسے مدد کرتے ہیں وہاں بھی تو پرچہ میں آئیں گے نا اس میں بھی نمبروار سہکار پرچہ بھی ہوتی ہے نا اچھا گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد پیار گوڈ مارننگ اور نمستے دھارنا کے لیے مکھیسار نمبر ایک سچے صاحب کو رازی کرنے کے لیے بہت بہت سچی دل رکھنی ہے کوئی بھی وگن نہیں ڈالنا ہے نمبر دو سکھ کا انبھاو کرنے کے لیے اپنا یوگ ٹھیک رکھنا ہے سودشن چکر فیراتے وکرموں کو بھسم کرنا ہے وردان جیسے باپ سب سے نیارہ اور سب کا پیارہ ہے نیارہ پن ہی پیارہ بنا دیتا ہے جتنا اپنی دے ہکے بھان سے نیارے ہوتے جائیں گے اتنا پیارہ بنیں گے بیچ بیچ میں پریکٹس کرو دے ہمیں پرویش ہو کر کرم کیا اور ابھی ابھی نیارے ہو گئے ایسی نیاری عوستہ میں ستھت رہنے سے کرم بھی اچھا ہوگا اور باپ کے واسرو کے پیارے بھی بنیں گے پرماتم پیار کے ادھیکاری بننا کتنا بڑا فائدہ ہے شلوگن شب بھاونا کا سٹوک فل ہو تو ویرد کو فل سٹوپ لگ جائے گا شب بھاونا کا سٹوک فل ہو تو ویرد کو فل سٹوپ لگ جائے گا شکریہ بابا شکریہ ماتی شریع جی کے انمول مہاواکیا آتما کبھی پرماتما کا انش نہیں ہو سکتی ہے بہت منشے ایسے سمجھتے ہیں ہم آتمایں پرماتما کی انش ہیں اب انش تو کہتے ہیں ٹکڑے کو ایک طرف کہتے ہیں پرماتما انادی اور اویناشی ہے تو ایسے اویناشی پرماتما کو ٹکڑے میں کیسے لاتے ہیں اب پرماتما کٹ کیسے ہو سکتا ہے آتما ہی ازر امر ہے تو اوش آتما کو پیدا کرنے والا امر ٹھہرا ایسے امر پرماتما کو ٹکڑے میں لے آنا گویا پرماتما کو بھی وناشی کہہ دیا لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ ہم آتما پرماتما کی سنتان ہیں تو ہم ان کے ونشز ٹھہرے ارثات بچے ٹھہرے وہ پھر انش کیسے ہو سکتے ہیں اس لئے پرماتما کے مہاواکیاں ہیں کہ بچے میں خود تو ایمورٹل ہوں جاگتی چوتھ ہوں میں دیوہ ہوں میں کبھی بجھتا نہیں ہوں اور سبھی منوشی آتماوں کا دیبک جگتا بھی ہے تو بجھتا بھی ہے ان سب کو جگانے والا پھر میں ہوں کیونکہ لائٹ اور مائٹ دینے والا میں ہوں باقی اتنا جرور ہے مجھ پرماتما کی لائٹ اور آتما کی لائٹ دونوں میں فرق اوش ہے جیسے بلب ہوتا ہے کوئی جیادہ پاور والا کوئی کم پاور والا ہوتا ہے ویسے آتما بھی کوئی جیادہ پاور والی کوئی کم پاور والی ہے باقی پرماتما کی پاور کوئی سے کم جادہ نہیں ہوتی ہے تب ہی تو پرماتما کے لئے کہتے ہیں کہ وہاں سرو شکتیوان ہیں ارثات سرو آتماؤں سے اس میں شکتی جادہ ہے وہی سرسٹی کے انت میں آتا ہے اگر کوئی سمجھے پرماتما سرسٹی کے بیچ میں آتا ہے ارثات یگے یگے آتا ہے تو مانو پرماتما بیچ میں آ گیا تو پھر پرماتما سرو سے سرسٹ کیسے ہوا اگر کوئی کہے پرماتما یگے یگے آتا ہے تو کیا ایسا سمجھیں کہ پرماتما گھڑی گھڑی اپنی شکتی چلاتا ہے ایسے سرو شکتیوان کی شکتی اتنے تک ہے اگر بیچ میں ہی اپنی شکتی سے سب کو شکتی اتوا صدگتی دے دے وے تو پھر ان کی شکتی قائم ہونی چاہیے پھر درگتی کو کیوں پرابت کرتے ہو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پرماتما یگے یگے نہیں آتا ہے ارثات بیچ بیچ میں نہیں آتا ہے وہ آتا ہے کلپ کے انت سمجھ اور ایک ہی بار اپنی شکتی سے سرو کی صدگتی کرتا ہے جب پرماتما نے اتنی بڑی سروز کی ہے تگ ان کا یادگار بڑا شیولنگ بنایا ہے اور اتنی پوجہ کرتے ہیں تو اوشی پرماتما ست بھی ہے چیتنیا بھی ہے اور آنند سوروب بھی ہے اچھا اوم شانتی موسیقی موسیقی